اسلام علیکم فرنڈز ویلکم کرتا ہوں آپ سبھی کو اپنے یو پلس یوٹیوب چینل پر دوستوں آج کی اس انٹرسٹنگ ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہوتلز کے اسٹارز کا کیا مطلب ہوتا ہے آپ نے ہوتلز کے اسٹارز کے بارے میں یقیناً سنا ہوگا کہ فلاں ہوتل 3 سٹار, 4 سٹار یا 5 سٹار ہے مگر کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ان ہوتلز کو دیے جانے والے اسٹارز کا کیا مطلب ہے اور یہ اسٹارز انہیں کس طرح دیے جاتے ہیں اگر آپ کو نہیں معلوم تو اس ویڈیو کو لاسپ تک ضرور دیکھیں کیونکہ آج ہم آپ کو یہ بات تفصیل سے بتانے والے ہیں جب بھی سیاہ کسی دوسرے ملک یا شہر کا سفر کرتے ہیں تو وہاں قیام کے لیے ہوتلز کا انتخاب ان کے اسٹارز سے کرتے ہیں کیونکہ ان اسٹارز کی مدد سے وہ بہ آسانی اپنے بجٹ کے حساب سے اپنی مرضی کی مطابق ہوتل کا انتخاب کر سکتے ہیں وہ سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ رہائش کے لیے کون سا ہوتل مناسب رہے گا تو اس طرح وہ ہوتل کی جانب سے دی گئی سہولیت والی لسٹ دیکھنے کے بجائے اسٹارز کو مدد نظر رکھتے ہیں بہت سے لوگ یہ بات نہیں جانتے کہ ہوتلز کے ان اسٹارز کا کیا مطلب ہوتا ہے درجہ بندی کس بنیاد پر کی جاتی ہے اور ان کی درجہ بندی کون کرتا ہے دوستوں ہوتلز کے ان اسٹارز کی درجہ بندی ان ہوتلز کے طرف سے کسٹمرز کو دی جانے والی سہولیات کی بنا پر کی جاتی ہے جو ہوتلز اپنی کسٹمرز کو جتنی زیادہ اچھی سہولیات مہیا کرتے ہیں ان کو اتنے زیادہ اسٹارز دیے جاتے ہیں 1958 میں فور بزنس اسٹار ریٹنگ کا آغاز ہوا اور سالانہ 8000 ہوتلوں کی سہولیات کا جائزہ لے کر انہیں ایک سے لے کر پانچ تک اسٹارز دیے گئے اس ادارے نے 800 سہولیات کے لسٹ پریار کی اور اس کا جائزہ لیا کہ کون سا ہوتل کتنی اچھی سہولیات اور کتنی زیادہ سہولیات دے رہا ہے اور پھر اسی تناسب سے ان ہوتلز کو اسٹارز دیے گئے آج کل ہوتل انڈسٹری کے علاوہ بہت سے دیگر کمکنیاں بھی اسٹار گائیڈز جاری کر رہی ہیں اور پھر یہ طریقہ کسٹمرز میں اتنا مقبول ہوا کہ آج کل ہوتل انڈسٹری کے علاوہ دیگر کمکنیاں بھی اسٹار گائیڈز جاری کر رہی ہیں کیونکہ یہ ایک نہائیت ہی آسان اور شارٹ طریقہ ہے کسی بھی ادارے کی سہولیات کا جائزہ لینے کا اور فیصلہ کرنے کا کہ آپ اس ادارے سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں یا نہیں چلی دوستوں اب جائزہ لیتے ہیں کہ کتنے اسٹارز کے ہوتل اپنے کسٹمرز کو کیا کیا سہولیات دیتے ہیں ون سٹار ہوتل دوستوں ون سٹار ہوتل میں اپنے کسٹمرز کو ایسے کمرے مہیا کیے جاتے ہیں جن کے ٹوائلٹ میں شاورز بادٹب یا واش بیسن پر سابن ہینڈ واش اور باڈی واش موجود ہوتا ہے ان کمروں کی روزانہ صفائی کی جاتی ہے اور تمام کمروں میں ٹی وی کی سہولیات موجود ہوتی ہیں ٹو سٹار ہوتل ٹو سٹار ہوتل میں کسٹمرز کو رہائش کے ساتھ ساتھ ناشتہ بھی فراہم کیا جاتا ہے کمرے میں بیٹ کے ساتھ ریڈنگ ٹیبل اور لیم موجود ہوتا ہے پن ہوتلز کے کمروں میں اور کوریڈور میں انٹرنیٹ کی سہولت بھی دستیاب ہوتی ہے اور باکروم میں سابن کے علاوہ ٹوٹ پیسٹ ٹوٹ برش اور شیونگ کٹ بھی رکھی جاتی ہے ٹری سٹار ہوتل دوستوں ٹری سٹار ہوتل کے ریسپشن پر اسٹار دن میں چودہ سے سولہ گھنٹے موجود ہوتا ہے جبکہ فون پر یہ سہولت چوبیس گھنٹے موجود ہوتی ہے ریسپشن کے ساتھ لاؤنج بھی موجود ہوتا ہے اور کسٹمرز کا سامان کمروں میں لانے کے لیے یا باہر لے جانے کے لیے سٹاف بھی موجود ہوتا ہے ٹری سٹار ہوتلوں میں اپنے کسٹمرز کے لیے کپڑے دھلوانے اور اسطری کروانے کے لیے لانڈری سرویس بھی دستیاب ہوتی ہے اگر انہیں ضرورت ہو تو ان کے کمروں میں اضافی تقیئے اور کمبل بھی دیے جاتے ہیں فور سٹار ہوتل فور سٹار ہوتل کے کمروں میں دیگر فرنیچر کے علاوہ سوفے اور سائٹ ٹیبل بھی فراہم کی جاتی ہے طلب کرنے پر کسٹمرز کو نہانے کا لباس اور چپل بھی فراہم کی جاتی ہے ان ہوتل میں چھوٹا سا بار یعنی شراب خانہ بھی موجود ہوتا ہے اور دن میں سولہ سے اٹھارہ گھنٹے تک کسٹمرز کے کمروں میں دیگر مشروبات اور شراب پہنچانے کی بھی سہولت موجود ہوتی ہے اس کے علاوہ ان ہوتلوں میں کسٹمرز کے لیے سویمنگ پول کی سرویس بھی میسر ہوتی ہے دوستو فائف سٹار ہوتل میں والٹ پارکنگ کی سہولت بھی موجود ہوتی ہے جہاں ہوتل ملازم کسٹمرز سے گاڑی لے کر خود گاڑی پارک کرتے ہیں اور واپسی پر باہر نکال کر بھی دیتے ہیں ان ہوتلوں میں کسٹمرز کے لیے ایک ملازم مختص کر دیا جاتا ہے جو صرف اس کمرے میں ٹھہرے کسٹمرز کے حکم کی بجا آوری کرتا ہے ان ہوتلوں میں وسیع و عریض لانچ بھی ہوتے ہیں جس میں کسٹمرز کے بیٹھنے کے لیے سوفے اور میز بھی موجود ہوتے ہیں اور ان کی توازو مشروبات سے کی جاتی ہے جب کوئی نیا کسٹمر ان ہوتلوں میں چیک ان کرتا ہے تو ان کا استقبال تازہ پھولوں کے گلدستے سے کیا جاتا ہے یا پھر گلدستہ پہلے ہی ان کے کمروں میں پہنچا دیا جاتا ہے دوستوں آپ کی معلومات میں اضافے کے لیے ایک اور اہم معلومات آپ کو دیتا چلوں کہ ہوتلوں کے اسٹارز صرف پانچ تک ہی ہوتے ہیں مگر دنیا میں کچھ ایسے ہوتیلز بھی موجود ہیں جنہیں سیون سٹار ہوتیل کہا جاتا ہے لیکن وہ بھی فائیو سٹار ہوتیل ہی ہوتے ہیں لیکن ان میں چند اضافی سہولیات کی وجہ سے انہیں سیون سٹار ہوتیل کہا جاتا ہے جن میں دبائی کا برجل عرب ہوتل بھی شامل ہے ایسے ہوتلوں میں ہیلی پیٹ کی سہولت بھی موجود ہوتی ہے اور ان کے کمروں کی آرائش بھی فائیو سٹار ہوتلوں سے منفرد ہوتی ہے سیون سٹار ہوتلوں میں دلچسپ بات یہ بھی ہے کہ ان ہوتلوں میں کسٹمرز کے پسند کے مطابق بھی کمروں کی آرائش کی جاتی ہے دوستوں مجھے امید ہے کہ آج کی یہ انفرمیٹیو ویڈیو آپ کو پسند آئے ہوگی اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں اور اپنے دوستوں اور اشتداروں کے ساتھ بھی شیئر کریں آپ اپنی رائے کا اظہار نیچے کمنٹ سیکشن میں بھی کر سکتے ہیں اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چیمیل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ والی نوٹفیکشن بیل کو بھی پریس کر دیں تاکہ اسی طرح کی معلوماتی ویڈیوز آپ کو بہ آسانی مل سکیں دوستوں میں تھا آپ کا ہوسٹ اسمان بلوچ میں ملوں گا آپ کے ساتھ ایک نئی انٹریسٹنگ ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ